بغیر وضو کے تفسیر پڑھ سکتے ہیں قرآن نہ پڑھیں کیونکہ قرآن کے پڑھنے کے لئے ضروری ہے کہ وضو بعض علمائیت میں یاد کرتے ہیں کہ اگر ہاتھ نہ لگائے اور یاد پڑھنا ہو تو پڑھ سکتا ہے لیکن عدب یہی ہے کہ بغیر وضو کے تفسیر بھی نہ پڑھیں ایک مکہ میں کسی کی فوتیدگی ہو گئی ایک بندہ تازیت کے لئے مدینے سے آیا بغیر احرام کے انشاءاللہ جرمانہ نہیں ہوگا مرنہ مسئلہ کے ہنفی تو سخت ہے وہ کہتے ہیں کوئی بھی حالت تو احرام بند ہے اقبال حامد کی والدہ فوت ہوگی اللہ مغفرت فرمائے پاکستان سے بغیر احرام کے آئے اور یہ بسجد احرام بند ہے بلکل دم ہے دم بھی صرف نہیں ہے نام بڑے عمرے سے بھی تو محروم ہو گیا یہ کیا بات ہے کہ سے بکرہ دے دو گئے جان چھوٹ گئی اصل جو نعمت تھی وہ تو محروم ہو گئے اپنے ملک سے جو عمرہ کرتے وہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے مدینہ زبابسی پر حیض ودی عورت میکات پر احرام بندتی ہے مکہ آ کر وہ سائی کرتی ہے بال کارتی ہے اس کے بعد وہ احرام کی پابندوں کے خیال نہیں رکھتی ہے تواف کو پاکی تک وہ خر کرتی ہے سبحان اللہ اس نے خوب مثلہ سمجھا ہے کہ حیض کے ساتھ بھی ید کر کے آگئی تواف نہیں کیا سفا بروا دور لی جب تواف نہیں کیا سفا کیسے ہو گئی میری بیٹی تم نے تو نشائی بڑا کام کر دیا ہے نا نشائی تھا نا وہ بھی چاہ جاتا پشاب کرنے کے لیے وہ بیٹھ جاتا پشاب لمبا ہوتا ہے نشائیوں کا بھنگیوں کا تو وہ پانی بہ جاتا دیکھتا لوٹا کھالی پھر لوٹا بھر گیا تھا پھر لوٹا تیسے دفعہ لوٹا بھر گیا تھا کہا اچھا اب اس تنجہ پہلے کروں گا پشاب بات میں کر تم نے بھی ہوئی کام کے دم بھی پڑ گئی عمرہ بھی دوبارہ کر رہی یہ کیوں مزاق بنا رکھا ہے تم نے کہ صفا مروعہ پہلے دور لی بال بھی کار دیئے سب کچھ کر دیئے کیوں کس بات کے بال کار دیئے تب آپ جب نہ ہو صفا مروعہ نہیں ہو سکتی میں آپ کا درست سنتا ہوں عمل کے لیے دعا کہ اللہ سب کو مجھے بھی آپ کو بھی اعمال سالحہ کی توفیق دے اگر شلوار گھنٹنوں سے اوپر ہو مثلا تو کسی کی نظر اس کا وجود تو نہیں ٹوٹ جاتا لیکن وہ تو گناہگار ہے چونکہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ آو گا ہے اس کا چھپانا ضروری ہے اگر لڑا دیپی جگہ داہر ہوگی نہ نماد ہوگی نہ تواف ہوگا دیکھنے والے کا وجود کیوں ٹوٹیا ہے تیرا ٹوٹے مسجد اعیشہ تھی عمرہ ہو سکتا ہے عورت کا بھی مرد کا بھی عمرہ کرتے وقت عورت زیور پہن سکتی بلکل پہن سکتی ہے کوئی معنی نہیں لیکن جتنا توازو کرے گی زیادہ پہتے لیں اگر ایک عورت کے بعد اتنا سونا چاندی ہے کہ زکاة واجب ہے زکاة شوہر دے گا یا بی بی جس کے زیور ہیں وہ دے گا زیور خاند کو واپس کر دو زکاة وہ دیا کرے گا اگر زیوروں کی ماتے کے تم ہو تو پہل زکاة بھی تم تو بھی شوہر کوئی ٹھیکے دار ہے زیور تم پہنو زکاة وہ دے عورت کا خاند اس کو خرچہ نہیں دیتا پھر تم کیسی عورت ہو ننفقے کا دعویٰ کر کے خرچہ وصول کرو زکاة الگ مصنع ہے تیرا خرچہ الگ مصنع ہے دوران تبا میری امی گم ہو گئی ان کو عمرے کا طریقہ نہیں آتا تھا میں ان کی رہنمائی کرا رہا تھا ان نے تباہ مکمل کیا سائی نہیں کی اگر بال کار دیئے مجھا تو ہو جائے گا لیکن دم پڑ گئے میں نے بال کٹوائے چلو کٹوائے ہیں تو ٹھیک ہے اندہ پورا سر پر بسترہ پھروایا کرو اگر سود کی رقم ہے تو اس کو کسی بھی غریب کو بغیر نیت سواب کے دے دو چونکہ اگر تم نین ہوگے تو بینک والے تو بڑے مگر مچ ہیں وہ تو اور کھا جائیں گے ان سے تو لے لو نا کم سے کم اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے مسجدوں کے ہمام خراب ہیں لیٹرین خراب ہیں وہ بنوا دو یا اور کوئی غریب مستحق آدمی ان کو دے دے لیکن سواب کی نیت ہے سواب حلال پہ ہوتا ہے حرام پہ نہیں ہوتا کسی عالم دین کو قرائے کا مکان دلا سکنا ہے بالکل نہیں عالم دین اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ وہ حرام کے مکان میں رہے ہیں یہ خدمت کرتے ہیں علماء کی حرام کے پیسوں سے مکان کا قرائے دے گا جب تم یہی کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تمہیں گیابی باگوی سے نہیں نکلنے دیں گے نکاح سے بہر دولے یا دلہن کو میندی لگانا دلہن کو تو لگا سکتے ہو دولے کو لگانا جائد نہیں ہے نکاح میں شادی میں ڈھول کے بغیر گانا وغیرہ گا سکتی ہے نہیں گا سکتی ہے اگر کوئی اسلامی نات ہے تو وہ پڑھ سکتی ہے اگر ڈھول بجا ہاں دف بجائی جائے تو وہ جائز ہے نہیں مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی مطلب میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ یہ ڈھول یا گانا بجانا گھوڑا میندی لوہے کے بید گلے میں مصرح دھاگے یہ سنت ہے یا ہندو کی رسمیں ہیں اس کا تمہاری اسلام سے کیا تعلق ہے اچھا اگر شادی ان کی ہو رہی ہے تو ڈھول بجانے والے کو کیا خوشی ہے پیسے لینے کے لئے ڈھول بجا رہا ہے میری والدہ محترمہ نے عمری کی ادائی کی کہ بسر کے بالکارنے پہلے ناخن کار لی ہے تمام باتوں کے دم پڑ گئی ان کو ناخنوں کا خیال تھا بالکارنے میں کتنی دیر لگتی عورت کی ایک منٹ بھی نہیں لگتا یہ چوستے دباوئی ایک ہی سوال ہے بینس کی قربانی ہو سکتی ہے بینس کا دودھ بھی سکتے ہو قربانی کیوں نہیں ہو سکتے نہیں بینس کا دودھ بھیتے ہو مکھن کھاتے ہو گھی کھاتے ہو بینس کیوں آرام ہو گئی کہ قربانی نہیں ہو سکتے بینس گائے کی طرح ہے قربانی کے جانور میں حقیقے کا حصہ رکھا جا سکتا ہے مسجد عیشہ گئے بغیر احرام کے واپس آ جائیں کوئی بات نہیں میکات بھی اگر جائیں گے جیسے مدینہ منورہ ہے طائف ہے پھر بغیر احرام کے نہیں آ سکتے نفلی تواف میں اگر حتیم میں داخل ہو جائیں تواف باطل ہو گیا تواف بارہ کرو امام صاحب کو نماز کے مسائل کے لئے بنی ایسے عالمی کوئی امام نہ بناو مجھے مفلس ہونے کا ڈر رہتا ہے کس چیز سے پیسوں کے افلاس کا ڈر ہے یا نیکی کے افلاس کا ڈر ہے اور اگر پیسوں کا افلاس ہے وہ تو اللہ فیضہ کر چکے یہ سدر رزقل میں یہ شاہ ہوئے جتنا چاہیں بڑھائیں جتنا چاہیں گھٹائیں تیرے فکر کرنے سے کیا ہو جائے گا ہر عمرے کے بعد حلقہ ضروری ہے چاہے دو دن کیا روز بھی کریں اس طرح پھروائے گا جمعہ کی پہلے چار سنتیں ہیں دو فردیں ہیں اس کے بعد پھر چار سنتیں ہیں آج کل مشکل یہ ہو گئی ہے میرے بھائی میرے عزیز میرے اپنے ساتھی ہیں نوجوان ہیں دو کتابیں پڑھ کے ماشاءاللہ مجھ تحر بن گئے ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو نیکی کے عمل کم سے کم کرو بھائی جمعہ کی پہلے چار سنتوں گئے ہیں نہیں بھائی کوئی چار سنتیں ہیں دو سنت پڑھڑو بس جمعہ کے بعد چار سنتوں گئے ہیں بعد میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کچھ سنتوں سے جان چھوٹ گئی ہے ایک دن انشاءاللہ فرد ہی چھوٹ جائے نفل بڑھتے دیرے نفل چھوٹو گے سنت سے محروم ہو جاؤ گے ومنطرہ کا سنت جو سنت چھوٹے گا اہور امام اقا بنانے الفراہ اللہ اس کو فرق سے بھی محروم کر دیتا ہے بھائی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عبادت بھی لگاؤں نہ کہ ان کو ہٹ آؤں اچھا رمضان شیب ہے اوہ یار آٹھ تراوی کافی ہیں بیس پڑھنے کی قیادر ہوتا ہے یہ تو حضرت عمر نے ایجاد کی ہے نبی پاک کا عمر دن یعنی نعوذ باللہ حضور کے بعد حضرت عمر نے بیدت شروع کر دی تم سنت پہ قائم ہو تو خدا کا خوف بھی تو کہہ دے ابھی بھی آئیے دن پڑھ رہا تھا کہ جنہوں نے کہا کہ یہ پگڑی اگر باندھی ہوئی ہے تو مسا کرنے کے لئے پگڑی کے اوپر مسا کر لو المسو علد امامتے پگڑی پر مسا کرنا اللہ اس کو ہدایت دے پتہ نہیں لفظ تو اس نے پڑھ لیا جہاں یہ باب ہے نا باب المسعل الامامت سنن نسائی میں وہ حدیث نہیں پڑھی حدیث میں ہے حضور نے اپنا ہاتھ پگڑی کے نیچے سے داخل کر کے مسا کیا پگڑی کے اوپر تو نہیں ہے اچھا ہے یہ بادشاہ لوگ اللہ ہدایت دے پگڑی پر مسا کرنا جائے دے نماز سر ننگی پڑھنی ہے اب اس کا کیا کریں دعا کرو اللہ ہدایت دے ان کو شوق تو دین کا ہے لیکن پٹڑی سے اترے ہوئے ہیں پاکستان نے عمرے کی غلط سے آئی حیث ہو گیا دس دن سے بھی زیادہ ہو گئی حیث جاری ہے دس دن کے بعد کوئی حیث نہیں ہوتا حسن کرے تواف کرے نماز پڑھے عمرہ کرے سر ننگی پڑھے زیادہ سے زیادہ حیث دس دن ہوتا ہم جدے کے رہنے والے ہیں مکہ سے بکرا ایک سب چانت ریال میں خرید کر رہ جاتے ہیں وہ گوشت دم کا ہوتا ہے دم کا گور خریدنا بھی حرام کھانا بھی حرام کھلانا بھی حرام وہ نہ خریدہ کر رہی ہے یہی ہوتل پہ کھلا رہے ہو تواف کے دوران ایک سوری آل تھے اگر آپ واقعی غریب ہیں اپنے اوپر خرچ کر دو غریب نہ ہو تو غریبوں کو دے دو تواف تفلی ہو یا کوئی ہو متظم پہ جانا سنت ہے موقع ملے نہ ملے ضروری نہیں ہے گریلو مشکلات کے لیے سب سے بڑا وظیفہ دروش شریف اور استعفات عمرے کے ازتباہ جو ہے کندہ نکلا وہ ساتھو چکروں میں رمل تین چکروں میں سادی سنت ہے یا فرض ہے نوجوان جس کو زنا کا خطرہ اس کے لیے تو فرض ہے احرام کی حالت میں مگدون ناف کے نیچے چادر باندھی ہوتی ہے ان کا نہ نماز ہوتی ہے نہ تواف ہوتا ہے نہ عمرہ ہوتا ہے جس کو دیکھے فوراں گئے بھی چادر اوچی کرو سواف کیا سواف کیا سواف مروا کے چار چکر لگایا وزو پھوٹ کیا باقی تین چکر بغیر وزو کے لگایا کوئی حالت میں جید ہو گئے بغیر وزو کے شفا دوڑ سکتا ہے تقلید کے بغیر تو کوئی گزائے نہیں ہے تقلیدی تو ہے اہدین الصلاة المستقیق تقلیدی تو ہے فصلوا اہل الذکر انکنتم لا تعلمون تقلیدی تو ہے اہل 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 الذین حضر اللہ بے ہداہ مقتدی تقلیدی بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے ہمیشہ یاد رکھو دنیا میں یا عدمی مقام مجتحد ہوگا یا مقلد ہوگا تیسری کے سنگو ہی نہیں مسجد عائشہ یا جیرانہ تائران عمرہ کریں عجل میں فرق ہے بلکل فرق ہے تائر مقات ہے اس کا عجل زیادہ ہے عورتیں ہوتل میں نواز پڑھیں ان کے لئے سواب ہے لیکن حرم میں پڑھیں زیادہ بہتر اس لئے افضل ان کا گھر ہے لیکن چند دن کے لئے آئی ہیں اگر حرم آنا چاہیں تو منہ نہ کریں دوران تباہ مقصد صبح کے وقت یا اثر کے بعد ہوتا ہے تو نفل نہیں پڑھ سکتے نفل نہ پڑھیں بغیر نفل کے نیت کرنا نفل تو جب خود کہہ رہے ہوں نفل تو نفل تو ضروری نہیں ہوتی نا انام بیاننے سے پہلے اگر سہولت ہے تو گسر کر لو ہرنہ کوئی ضروری نہیں بار بار عمرہ کریں یا زیادہ تواف زیادہ تواف کریں مدینہ سے اعنام باندھ کے آیا بجائے اس طرح کے مشین سے بال کتروائے کوئی بات نہیں ٹھیک ہو گیا کتروائے تو ہے نا سارے سر کے بھئی دس دن کے بعد حیض نہیں ہوتا حیض کی مدت قلیل جو ہے وہ تین دن ہے زیادہ سے زیادہ دس دن ہے دس دن کے بعد اگر خون آ رہا ہو پھر بھی وہ حضور کرے غصور کرے نماز پڑھ سکتی ہے بال مشین میں آئے ہی نہیں تو پھر دم ہے اگر مشین میں آئے ہی نہیں جو کتروائے کیا ہیں میں پاکستان سے مدینہ شریف آٹن رہا وہاں سے عمرہ باندھی عمرہ کیا بلکل یہ بڑا عمرہ ہے مدینہ میں یہ کاتھ ہے بار 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 عمرہ کرنے پہ لوگ اتراز کرتے ہیں جن کے مقدر میں عمرہ نہ ہو وہی اتراز کرتے ہیں جن کے نصیب میں عمرہ اور حج ہوتا ہے وہ کبھی اتراز کرتے ہیں بدر سکھے چندے کا وہی اتراز کرے گا جیسے کبھی پانچ روپے بھی نہیں دیے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں ان چانس کروڑ کا سوا ملے گا اللہ اوز ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ دیتی ہے حتیم میں تواف گیا رکھتے دو رکعات واجب بالکل پڑھ سکتے ہیں زلحاج کے پہلے دس دن جو ہیں جنہوں نے قربانی کرنی ہو ان کے لئے افضل ہے کہ ان دنوں میں نہ خون نہ کٹیں دنے نہ بال نہ کٹیں حجامت کا بنا ہے پہلے تیاری کٹیں اگر ہو تو کوئی بات نہیں ہے افضل یہی ہے کہ نہ کٹیں عمرے کا تواف ہو یا کوئی تواف ہو حتیم میں داخل ہو جائے تواف کے دوران میں تو تواف نہیں ہوگا ایک آدمی عمرے کے دوران تواف اور صفا کے بعد حرق نہیں کر رہا تھا اعرام اتار لیکن حل کرایا ہے تو کوئی دم نہیں نہیں کرایا تو پھر دم ہے مردے کو قبر پر لے کے جاتے ہیں تو چالیس قدم ایسٹا ایسٹا چلتے ہیں یہ لوگوں کے گھڑے ہوئے مسئلے ہیں شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ تو اگلے گاڑی پر لکھ کے لے جاتے ہیں تو قدم کہتے ہیں مارو گئے پتہ نہیں کیا ہے جی یوٹیوب سے کمائی کر سکتے ہیں اچھا کام ہوتا کر سکتے ہیں گندے کام ہوتا نہیں کر سکتے ہیں میں نے ایرام کی حالت میں داڑی میں خارج کی تو کوئی بال گر گیا کچھ نہیں ہوتا ہے بری بات ہے بری فلمیں دیکھنے کی عادت نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر برے لوگوں کی صحبت میں ہی نہ جاؤ حضورﷺ کو پوسا دینے میں دھکم پہلے ہوتی ہے چیخیں نکلتی ہیں بالکل نجائز ہے جب حضورﷺ نے فرمایا ہے کہ اشارہ کرو وہی صحباب ہے جو بوسے کا ہے دھکے کیوں دیتے ہو مقامِ حدیبیہ سے عمرہ کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں ساتھ چکر کے وجہے ایک چکر نگینہ پھر ادا کر کے آ جائے تو دم واجب ہو جاتا ہے نہیں دبنی دوبارہ جا کے تواف کریں ساتھ چکروں سے کم تواف نہیں ہوتا کہ ایک چکر کا تواف ہو گیا اگر مدینہ منورہ سے اعلام باندھ کے آئے اپنے بلڈنگ میں پہنچ کے غسل کر بھی کوئی بات نہیں اگر شرط یہ ہے کہ خوشبو والا سامن نہ ہو تین چکروں کے بعد اعلام نہیں پہنا جاتا ہے کندہ نکال کے رکھا کریں واللہ حالت اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد مبارک وسلم یا اللہو یا اللہو یا اللہو یا رحمان یا حیو یا حیو یا قیوم یا دل جلال ورد کرام یا الہنا الہا کل شہین الہا ان واحدا لا الہا اللہم اللہم مستجب دعا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما قرض داروں کے قرض عطا فرما یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے مراکت ہیں ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ تمام مساجد مساجد اور مدارس اور علماء حقہ کی قدم قدم پر حفاظت فرما یا الہم الراہمین ہمیں مانگ نہیں عطا بغیر مانگ عطا فرما یا اللہ جو ہمارے اقار ارہام مسلمان حضور کی امت فوت ہو گئی ان کی قبروں کو باقی جنت بلا اللہ مرحم امت محمد صلی اللہ علیہ اللہ مصطر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مصطر اولاتنا آمن روآتنا خفر روآتنا ربنا تقبل منا انکا انتو السمیق العلیم وطبع لینا انکا انتو التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی على خیر خلقه سیدنا محمد وعناء آلہ وصابی اجبعین اللہ صلی اللہ سیدنا محمد وبارک وسلم